دوستوں جو ہے صحیح ویڈیو میں ہے وہی نمشکار میں ہوں جے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کریم ٹی وی دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے والے کہ دنیا اگر آپ کو بوڑھا کہے یا بوڑھی کہے اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ دوستوں اگر کوئی آپ کو بوڑھا یا بوڑھی کہتا ہے تو انڈیریکٹلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ پرٹیکولر چیز کے لیے انفیٹ ہو آپ فیٹ نہیں ہو آپ سوٹے بل نہیں ہو کہ وہ چیز آپ کے لیے بنی نہیں ہے آپ کیپیبل نہیں ہو تو جب آپ کو ایسا کوئی کہتا ہے بوڑھا یا بوڑھی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ نے انفو کریم ٹی وی کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو توراں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے لیٹس آمیزنگ انفرمیٹیو ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیئے دوستوں شروع کرتے ہیں تو دوستوں یہ دنیا جو ہے بڑی ظالم ہے بڑی مادر چود ہے آپ کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش کرو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے آپ کے فرینس میں فیملیز میں دادا ماما بھائی بہن کوئی نہ کوئی یا پھر اڈوز پڑس میں ہوتا ہے جو آپ کو پول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے اور اس میں سے بھی اگر آپ کی ایج جو ہے 35 یا 40 کے آسپاس ہے یا اوپر ہے اور اگر آپ کو ٹیلنٹ آزمان ہے نئے بیزنس میں یا پھر آپ کو ٹیلنٹ آزمان ہے ایکٹنگ میں ڈانسنگ میں پینٹنگ میں سپورٹس میں یا پھر معاملی سی معاملی چیز جیسے کہ آپ کو کچھ نیا کوئی سپورٹس بائی خریدنا ہو یا پھر لڑکی پٹانا ہو نیا گرل فرنڈ بنانا ہو یا پھر آپ کو ایک نیا ہیرسٹیل رکھنا ہو اس وقت کوئی نہ کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لئے تیاری رہتا ہے خاص کر جب آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو کافی کچھ میں ایکزامپلز آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں دنیا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ آپ اس چیز کے لئے فٹ نہیں ہو ایک ایکزامپل میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر خوب ٹیلنٹ ہے ایکٹنگ کا اور اگر آپ ایکٹنگ کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں یا پھر آڈیشنز دے رہے ہیں تب دنیا آپ کو کہے گی کہ آپ دیکھنے میں بھوڑھے ہو آپ ایک ہیرو کی طرح نہیں لگ رہے ہو ہیرو کا کوئی بھی لک آپ میں نہیں آ رہا ہے آپ بھوڑھے لگ رہے ہو ہیرو کے باپ لگ رہے ہو یا پھر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے وائس کی اس طرح سے بول کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا پھر اور ایک اگر آپ کو کچھ نیا ہیر سٹیل رکھنا ہے اور اگر آپ کی ایج 3540 کے آس پاس ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آتا ہے جس کی ایج آپ سے کم ہے وہ آپ کو بولے گا کہ اس عمر میں یہ ہیر سٹیل رکھ کے کیا کرو گے دیکھنے میں بھوڑھے لگ رہے ہو یا پھر کیا آپ کو لڑکی پٹھانی ہے کیا آپ کو شادی کرنی ہے کیا اس طرح سے آپ کا جو اندر کی جو اچھا جو ہے آپ کا آننج جو ہے اس کو پوری طرح سے نلیفائی کر دیتے یا پھر اگر آپ کو کوئی سپورٹس بائی خریدنا ہو آپ کی ایج فور ایکزامل کچھ کچھ جیادہ ہے 40 کے اوپر اور اگر آپ کو کوئی سپورٹس بائی خریدنی ہے تو کوئی نہ کوئی یا پھر میں نے دیکھا ہے کہ جو سیلسمن جو ہوتے جو کمپنی میں یا پھر شو رومز میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی ایج ثوری جیاد ہے آپ کچھ نارمل بائیک ٹرائی کیوں نہیں کر لیتے سیم جو اگزاملز میں نے جنٹس کے ساتھ بتائیے لیڈیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے اگر کوئی لیڈیز کی ایج 35 یا 40 کے آس پاس ہے اور وہ اچھی طرح سے ڈریسنگ کر کے کسی پارٹس میں جاتے ہیں تو جو لڑکیاں ان کی عمر سے کم ہیں وہ اس کے پیٹ پیچھے بولتے ہیں کہ بوڑی گوڑی لال لگام یا پھر ان کو دیکھ کے ہستے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ جاتے ہیں ان کو اندر ہی اندر کافی ٹھےس پہنچتی ہے جنٹس ہو یا لیڈیز ہو سب کو جو ہے اندر سے اندر دکھ فیل ہوتا ہے جب ان کو کوئی بوڑا کہے یا بوڑی کہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کمنٹ پاس کرتا ہے تو آپ کو اس کو دھیان میں نہیں لینا اس کان سے سن کے اس کان سے آپ کو نکال دینا ہے آپ کو آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسپلے کیجئے ڈانسنگ میں ایکٹی میں کسی بھی شیطر میں ہو یا پھر آپ کو کچھ نیا بزنس کڑا کرنا ہو کوئی کچھ بھی بولے آپ اس پر دھیان بلکل مت لیجئے کیونکہ جو بھی بولتا ہے ان کے گھر کی جائداد نہیں ہے عمر بھیان چوت بڑوں کی بھی تو عمر ہوگی تو جو بھی آپ کو بوڑا بولتا ہے اس پر دھیان مت دیجئے اور ہو سکے تو ایک زنہ کے دار ایک پورے چپل سے چانٹا لگا دیجئے میں تو کہتا ہوں لیکن آپ اندر ہی اندر لیجئے مت کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کوئی آپ کو بوڑا یا بوڑی کہتا ہے تب بھلے ہی ہم اس کے سامنے جھگڑا کر لیں لیکن اندر ہی اندر ہم accept کر لیتے جب ہم گھر میں جاتے چان سے بیٹھتے تو اندر ہی اندر جو ہے جو سامنے والے نے جو بولا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں چلتا ہے رہتا ہے اور انڈیریکٹ ہم accept کر لیتے اس بات کو ہاں صحیح ہم بوڑے ہو چکے یہ چیز ہمارے ٹھیک نہیں تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کے مائنڈ میں جو بھی اچھا ہو وہ آپ کو پورن کرنا ہے دنیا کی بات وں نواز الدین صدق جو آپ جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے بڑے سٹار ہے وہ ایک جمانے میں جب انہوں نے ایکٹنگ کے لئے ٹرائی کیا تھا ان کے فرینڈ میں فیملیس میں بھی انہوں نے اسی طرح کہا تھا آپ دیکھنے میں ایکٹر نہیں لگتے آپ کی ہائٹ کام ہے یا ہیرو جتنی ہائٹ نہیں یہ بہت سارے نیگٹیو پوائنٹ سو اس کے سامنے رکھ پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنے پیشن کو فالو کیا اور آج کتنے بڑے سٹار ہے آپ ہو بہو دیکھ سکتے تو آپ کو اسی طرح سے موٹیویٹر رہنا ہے دوستو تو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو جس میں آپ یہ پتہ چلا کہ دنیا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے بودھا یا بودھی کیا کر تو آپ کو کیا کر رہا چاہیے تو ویڈیو کو ہو سکے اتنا لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ میں ریلیٹیو فیملی میں تھا کہ اگر کو آن کر دیجئے تاکہ لیٹیسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کی جان کر آپ تک پہنچ سب سے پہلے تو ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک thank you and have a great day